بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر میں سکس اور سیمن ہم ایسی ایک کا سٹارٹ کریں گے لیکن چپٹر میں کچھ ایسی بات نہیں ہے اس ویسے اس میں سے کچھ فارمولا ہے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک ہے q is equal to cv ٹھیک ہے اور دوسرا فارمولا جو آپ نے کرنٹ فائنڈ کرنی ہے انڈکٹر کے کروز کنڈکٹر کے کروز کنڈکٹر کے فارم میں افتار ہوں اگر آپ نے کرنٹ فائنڈ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو فارمول لگنا پڑے گا i is equal to c اور derivative لینا ہے کس کا لینا ہے weak voltage کا یا آپ کے پاس کنڈکٹر کے کروز کرنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے voltage اسی طرح آپ نے voltage فائنڈ کرنے ہے ٹھیک ہے کنڈکٹر کے کروز اس کے لئے فارمولا ہے 1 اور c ٹھیک ہے 0 سے delimit لینی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں تو ڈی ٹی ٹی اصل ڈی ٹی ٹو جو ہے وہ تی ای ہے اور پلس جو initial voltage ہے ٹھیک ہے وہ لینے ہیں یہ فارمولا ہے آپ کا پاس ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کنڈکٹر انرجی کے انرجی میں انرجی کارگٹ کرنی ہو تو اس کے لئے فارمولا ہے one hour two c v square ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر power find کرنی ہو تو اس کے لئے فارمولا ہے p is equal to c v d v over d ٹھیک ہے یہ اس کا فارمولا ہے اور ہم ہم انڈکٹر کی بات کر رہے تو انڈکٹر کروز انڈکٹر کے across voltage find کرنے کا voltage find کرنے کا یہ فارمولا ہے l is equal to d i over dt جو current ہوگی اس کا آپ لوگوں نے ڈیریکٹر لے لینا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے اس کے cross current find کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا بڑے کا one over l وہی لیمنٹ لینی ہے ٹھیک ہے zero سے t بل لپکے اور ساتھ میں t اور dt پلس اور ساتھ میں current کا جو initial current ہوگی اس کو لینے آپ نے یہ فارمولا ہے کچھ اور آپ کو پاور کا اسی طرح پاور کا بھی فارمولا ہے l i اور d i over dt وہ ڈیٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو کپیسٹر ہوتے ہیں اس میں اس میں کیا ہوتے ہیں one over اگر آپ نے کپیسٹر کا فائنڈ کرنا ہے c1 plus c2 اور c3 اور اگر انڈکٹر لگ ہے تو اس میں l is equal to l1 plus c1 plus l2 اس سیریز میں ہے یہ بھی سیریز میں ہے اگر parallel کرنا ہے تو c equalant ہوگا c1 plus c2 plus c3 onward اور اگر اس کا انڈکٹر کا parallel فائنڈ کرنا ہے تو one over l1 اس طرح ہی ہوگا چلتا جائے گا اب ہم step 7 کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا topic جو ہے وہ source free rc circuit ہے دراصل source free rc circuit اس لئے اسے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی source disconnect ہوتی ہے کوئی لگی نہیں ہوتی جو capacitor ہوتے ہیں وہ itself source use ہوتے ہیں اور اپنی energy جو ان کے ادھر energy story ہوتی ہے وہ اپنے resist کو کرتے ہیں book میں اس کے پوری derivation ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دے گلی جگہ rc circuit کے بارے میں کچھ فارملے ہیں toe کا فارملہ ہے toe is equal to rc مطلب کہ resistance toe میں تو ہر سوال میں فائنڈ کرنا ہے اس لئے فارملہ یاد کر لینا rc capacitance اور یہ conductor کے cross میں آپ اپتا رہا ہوں اور اگر آپ نے voltages اس کے cross find کرنے ہیں اس کا فارملہ ہے vd is equal to v0 مطلب کہ initial voltages اور ساتھ میں e minus g ڈو یہ آپ خود ہی derivative سے دیکھ لیجئے گا اور اگر اور اگر آپ نے اور اگر آپ نے اس کے cross وہ find کرنے ہیں کیا کہتے ہیں energy تو اس کے لئے فارملہ ہے 1 1 2 c b note یہ اگر آپ کے پاس time o تب کے لئے بتا رہا ہوں c b note square اور ساتھ میں 1 minus 2 t ڈو ٹھیک ہے یہ فارمل لہا دے گا اس کے بعد یہ کچھ فارمل ہے آپ نے یاد کر لینا ہے جو اس میں لگیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے پیارے فارملہ جانسٹکس میں بتا رہے تھے وہ ہی لگیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ example اگلی example 7.1 کی طرف چلتے ہیں اچھا example یہ 7.1 ٹھیک ہے 7.1 example اس میں source free c circuit ٹھیک ہے اس میں دیکھیں 5 voltage اس کے علاوہ 5 ohm 8 ohm 12 ohm اس نے کہا کہ vc0 اس نے ہمیں پہلی بتا دیا کہ جو ہمارے پاس initial voltage 15 volt اگلی سالہ میں دیکھیں گے وہ کیسے اپلیٹ کرنے اگر نہ آتیا ہو تو 15 volt ہیں کیونکہ اس کے علاوہ 0.1 ohm کا فیرٹ کا کپیسٹر لگا ہے اور یہ initial charge vc 15 volt سے اس کے علاوہ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اس کے cross voltage فائنڈ کرنا ہے یہ vx فائنڈ کرنا ہے 12 ohm کے resistor کے cross اور ix جو فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ r equivalent فائنڈ کریں گے r equivalent کیسے فائنڈ کرنی ہے فائنڈ کریں گے ساری جو سورسز لگی ہیں ان کو disconnect کریں گے سب سے پہلے کوئی بھی نہیں لگی جی اس کو 0.1 فائنڈ کو ہم ہٹا دیں گے اور equivalent فائنڈ کریں گے یہ دونوں واپس میں سیریز میں لگے ہوئے ہیں 12 اور 8 ohm ٹھیک ہے 12 اور 8 ohm سیریز میں لگے ہوئے ہیں ان کا equivalent کریں تو آجاتا ہے 20 20 اور یہ اس 5 ohm کے ساتھ parallel میں لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر کریں گے تو آجے گا ہمارے پاس 25 کو 60 سے ڈیوائٹ کرو تو 4 ohm میرے کیا سے آتا ہے ٹھیک ہے 4 ohm آگیا اس کے علاوہ ہمارے پاس آگئی r equivalent بھی آگئی اور ہمارے پاس questions بھی ہیں اس کے بعد کام کریں گے 2 point کرنا ہے ہر کسی میں 2 فائنڈ کرنا ہے formula ہے r ہمارے پاس 4 ohm ہے اور capacity 0.1 جب اس کو calculate کریں گے تو یاد ہے کہ 0.4 second ٹھیک ہے 0.4 second اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس voltages فائنڈ کرنا ہے vc ٹھیک ہے اس کے لئے formula میں نکمتا ہے b note ٹھیک ہے کیا formula تھا b note initial voltage c ٹھیک ہے اور ساتھ میں e minus t ڈو ہمارے پاس یہ بھی ہے اور ڈو بھی ہے ہمیں simple کام کرنا ہی لگا دینا 15 e ٹھیک ہے اور minus t 0.4 اگر آپ اس کو کریں تو یہ ایسے ہو جائے گا یہ آپ کا انصر آگیا voltages ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں vx فائنڈ کرنا ہے vx اس کے cross ہے ٹھیک ہے vx cross ہے vc میں پتا ہے اس لوب میں ہم لوگ voltage vr rule لگا سکتے ہیں جو کہ آ جائے گا ہمیں 12 ڈالکے کرنا ہے 12 جس کے cross کرنا ہے تو اس کو لکھتے ہیں اور دوسرے ڈیسٹر کو نیچے ایڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اور ڈی وولٹیز ہوتے ہیں اس سے multiply کر دیتے ہیں 15 ڈیو مینس ٹوڑھا ڈیو مینس ٹوڑھا 0.4 ٹھیک ہے یہ پھر ہم ہمیں سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ ایک اے کولٹ ہ کے جو ہمارا آئے گا وہ 9 آئے گا اور ساتھ میں ڈیو مینس ٹوڑھا ڈیو مینس ٹوڑھا وہلٹیز آئے گا اس کے علاوہ اس کے بعد آئی ایکس فائنٹ کرنا آئی ایکس ہمارے پا کہاں جا رہی ہے بی ایکس کے کروز جا رہی ہے تو ہم لوگ بی ایکس آور ٹویلتھ کریں گے اور ہم سلا لگا کے اور جب اس کو ٹویلتھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا زیرو پوائنٹ سیون فائف سمچنگ آئے گا اور ساتھ میں ای مائنس تی آور زیرو پوائنٹ فور ٹھیک ہے اگر یہ سمجھے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا اچھا اب جو ٹیکٹک سپور پروبلم ہے سیون فرنٹ ون اس میں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اچھا اب انہیں بک سے بھی سرکٹ دیکھیں گے تو یہ سرکٹ بناو گا ٹویلتھ اوم، سکس اوم، ایٹ اوم کے ساتھ آئی نوڈو در فلو کر رہی ہے بی ایکس سکس اوم کا کوئی حصہ اور یہ وولٹیج اس نے ہمیں کہا ہویا کہ جو اس نے ہمیں کہا ہویا وہ ہمیں یہ کہا ہویا کہ بی سی جو زیرو ہے نا وہ سکسٹی وولٹ سے دیا ہویا ہمیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کہا بی سی یہ فائنڈ کرو بی ایکس اور آئی نوٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کس کے لیے ٹی گریڈر ہیں زیرو کے لیے یہ آئی جا کے سمجھاؤں گا اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے آر ایکوالنٹ فائنڈ کریں گے آر ایکوالنٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے آر ایکوالنٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے آر ایکوالنٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے آر ایکوالنٹ اس نے فائنڈ کرنی ہے کہ سب سے پہلے یہ جو کیا چھیک ہے یہ مولڈ اس کو اپن کر دینا ہے اس کے علاوہ ادھر سے ٹوال کو ہم سے سٹارٹ کریں گے ٹوال اور سکس آپس میں کیا ہیں پینڈل ہیں ٹوال کو سکس اور پینڈل کریں تو فور ہم آتا ہے کو ہم نے ایٹ سے پلس کر دینا ہے تو ہمارے پاس آر ایکوالنٹ جو آ جائے گا آ جائے گا ہم ہمارے پاس پیسنج جائے گئے ون ہورہ تری اور جب تو فائنڈ کریں گے یا یہ آجے گا جو سوری عار ایکوالنٹ جو فور ہے گا فور پلس ایٹ ٹوال ہو جائے گا ٹوال اوار چھئے گے تو ہمارے پاس ٹو آجے گا کیا جائے گا ٹوال ٹھیک ہے فور آیا اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ٹو بھی آگیا ہمارے پاس بی سی زیرو بھی آیا ہم لوگ بی سی ٹ جو فائنڈ کریں گے بڑا سیمپل سا ہے اس کے لئے ہم فارم لگا لیں گے بی سی زیرو ای مائنس ٹ اوڑ ٹو اس کے لئے اس کے لئے باس یہ ہمیں سکشی دیا گیا ہے ای مائنس ٹ اوڑ ٹو فور آ جائے گا یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ بی ایکس فائنڈ کریں گے زہر سی بات ہے اس نے کہا ہے کہ بی ایکس فائنڈ کریں بی ایکس فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے دو لوبس ہیں آئی ون اور آئی ٹو آئی ون اور آئی ٹو ٹھیک ہے یہ میں مٹھا رہا ہوں دو لوبس ہیں ہمارے پاس آئی ون اور آئی ٹو ہم لوگ لگا دیں گے یاد اگار ٹویلو اور پلس سکس یہ ایٹین آئی ون آجے گا پلس دو میچ لگا رہے ہیں ہم لوگ ایٹین آئی ون اور ساتھ میں مائنس سکس آئی ٹو ایز ایکوال ٹو زیرو اور دوسرے میں آئیں گے تو آجائے گا سکس ایٹ سکس ایٹ کتنا آگیا ہے پلس چودہ آئی ٹو اور ساتھ میں آجائے گا اور ساتھ میں آجائے گا آجائے گا ساتھ میں آجائے گا کیا آئے گا کرو آجائے گا آجائے گا سکس اور آجائے گا مائنس سکس آئی ٹو ٹھیک ہے آئی ون سوری جب اس کو کریں گے تو ہمارے پاس آئی ٹو جو کیا نکلے گا اس کے لئے ہمارے پاس جو آئی ٹو آئی ٹو جو نکلے گا وہ ہماری اس لوب میں جا رہی ہے کرنٹ اور ہم نے ایٹ اوپ کے ریجشور کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آجائے گا مائنس فائف ٹھیک ہے نائی سے لوب میں سیم ہوتی ہے تو اس کے کروز جو ریزیسنس کے کروز ہوگی وہ ہی کرنٹ ہو جائے گی مائنس فائف ٹھیک ہے مائنس فائف اے کی پاور مائنس ٹھیک آور فور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم وولٹیج بی ایکس فائنٹ کرنا ہے زیادہ سی بات ہے یہ بی ایکس سکس او ہومٹ والے ہوم کے پیرلل میں ایک وولٹیج سیم ہوتے ہیں کوئی ریزیسنس بھی نہیں ہے ہم لوگ کیا کریں گے پیرلل میں ایک سیم ہوتے ہیں دونوں کو ایڈ کر کے کیا آئے گا فور ہوم فور ہوم اور فور فور ہوم کے ریزیسنس میں کرنا ہے وی ایکس ہم اس طرح فائنٹ کریں گے فور اوپر رکھیں گے اور نیچے ایڈ پلس فور اور ساتھ میں ملٹیپلائے کر دیں گے وی ایکس سے وی ایکس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ نکالا ہوا ہے یہ سکسٹی ای مائنس ٹی آور فور یہ ہمارے پاس آجائے گا ٹونٹی ای مائنس ٹی آور فور اس طرح بھی آپ کارگلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس جو کارگلٹ کرنے کا میں ایریز کر رہا ہوں کہوں گے ایریز ہے اچھا اچھا اس کے بعد ایک اور ایک اور کرنٹ نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو جو فارملا بتایا تھا اس کے فارملا سے ہم نکال دیتے ہیں فارملا کیا تھا کہ فارملا کیا تھا کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ i is equal to کیا تھا اگر ایک اور ٹھیک ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے کارگلٹ کرنا ہے d v over dt ٹھیک ہے اور والٹیج کون سے لینے آپ نے یہ والے اگر ہم کریں گے 1 over 3 ٹھیک ہے multiply by اگر کریں اس کا ڈیائیوٹ ٹھو لیں 60 بائی رہنے دیں اگر e-3 4 تو 1 over 4 بائی رہ جائے گا اور ویسے e-3 over 4 کچھ بھی نہیں کیا اس کا ڈیائیوٹ ٹھو لیں گے اس کا ڈیائیوٹ ٹھو کیا آئے گا 60 ملٹی لائب ہے minus 1 over 4 e-3 over 4 پیسے ٹھیک لے رہی آئے گا minus 5 e-3 over 4 اس کا ڈیائیوٹ ٹھیک ہے اس کا ڈیائیوٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلا سوال دیا ہے سیم پوائنٹ ٹو ہے اس میں ہم آپ اپتاتا ہوں کیا کرنا ہے اچھا اب اگلے سوال میں اگر آپ کتابیں کھولیں تو یہ سرگڑ بنا ہوگا سیم پوائنٹ ٹھیک ہے اس میں ہمیں بیسی زیرو نہیں دیا اس نے statement کہا ہوئے کہ سویچ جو ہے وہ کلوز تھا بہت دیر سے ٹھیک ہے اور اسے t is equal to zero پہ open کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ جب t zero سے یا zero سے equal ہوگا تب ہم نے voltage فائنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے add t پہ وہ اور ہم نے initially energy store مطلب کہ جو initially vc zero پہ energy store رہی تھی ہم نے فائنٹ کرنے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ switch open تھا sorry long time کے لئے مطلب کہ جب t اس نے کہا ایسا پہلی condition ہوگی 40 less than zero close تھا نا بہت زیر سے پہلے اس کے لئے ہم لوگ جب جس کو close کریں گے تو ہمارے پاس ایک سرکٹ بن جائے گا یہ close کیا ہم لوگ نے ٹھیک ہے close کیا اب ہمارے پاس جب close کریں گے تب ہمارے پاس capacity charge نہیں ہے اس کو charge کرنے کے لئے ہم اس کو open کر دیں گے capacity capacity operation open ہوتا ہے اور inductor short ہوتا ہے اس کو open کر دیں گے جب open کیا تو یہ جو one ohm resistor ہے وہ بھی گیا ساتھ اس کے اس کے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے یہ سرکٹ ہے یہ والا یہ والا صرف میں بینا اس کو یہ سرکٹ یہ رہا گیا ہمارے پاس سرکٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سرکٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ نے بی جو ہمارا کام ہوگا پہلے ہم نے بی سی initial voltage کللٹ کرنا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس کے cross voltage ہوں گے وہی اس کے cross voltage ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں کپیسٹنز کے cross ہم نے short کیا اسے اتارا نہیں ہے اس کا open کیا اتارا نہیں ہے اس سے چارج کرنا ہے چارج کرنے کے لئے انیشنال voltage فائنڈ کرنے پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کریں گے پیرلل میں voltage سیم ہوتی ہیں وانوم کا ریجسٹر تو گیا اور 9 کے cross جو ہوگا وہی اس کے cross ہوگا تو ہم 9 کے cross voltage فائنڈ کر لیں گے جا جائے گا 9 پلاس 3 وڈلی بلائے بھائی 20 جب اس کو کیا تو کیا آدھے گا اس کا آنسر کیا آئے گا اس کا آنسر پندرہ وولٹ آئے گا جب پندرہ وولٹ آیا ہم اب آنسر آگئے اب بس یہ حقص میں اس سے کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے کر دینا ہے وہ کیا کہتے ہیں ویسی زیرو فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد اس نے تی زیرو پہ تی زیرو پہ تی زیرو پہ سویچ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اوپن ہو گیا اب ہمارے پاس جو سرکٹ بجے گا وہ سرکٹ یہ ہوگا اس کو کنیٹ کر دیں جب تی اوپن ہو گیا یہ بھی گیا اور یہ وولٹ آس بھی گیا اب ہمارے پاس صرف یہ ایک سرکٹ بجا ہے یہ والا ہمارے پاس یہ نہ انہوں ہم والا یہ والا بچا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے فائنڈ کر لیں گے جو آر اکولنٹ نکلے گی دونوں سیریز میں 10 فہم نکلے گی کپیسر ہمارے پاس ہے جب اس کا تو فائنڈ کریں گے تو رسی جب کریں گے 10 ملٹی بلائے بائے 20 ملٹی بلائے بائے 10 کی پہاور مائنس 3 اور یہ آجائے 0.2 ٹھیک ہے بیٹی فائنڈ کرنے کا فارمولا میں ناکبتہ ہوا ہے بی سی 0 2 مائنس 3 اور ٹھیک ہے اور اس میں اگر ویلی کوٹ کریں تو یہ آجائے 15 یہ ہمارے پاس نکالے تھے ہم نے یہ اور مائنس 5 ہوگا ٹھیک ہے یہ جائے مائنس 5 ٹھیک ہے اور ہم نے اس نے اس پہ کرو فائنڈ کرو انیشیل آپ کو فارملا ایک بتایا تھا انرجی کا شروع میں یہ والا کہ آجائے یہ والا ہم 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 یہ والا فارملا بتایا تھا بی سیز اکوڑو زیرو سی بی یہ والا تیہ تھا میں نے ٹھیک ہے آپ کپیسٹنز کے گروس اس کے کپیسٹنز کے گروس میں کوئی یہ فارملاب آیا تھا اگر یہ ٹی پہ بول یہ کیا کہتے ہیں اینرڈی سٹھوڑ ہو تب یہ فارملاب لگے گا اگر نہیں تو ہم نے کیا کرنا پڑے گا 1&2 سی بی نوٹ سکر آ جائے گا اس کے لئے سیمپل سا فارملاب ٹھیک ہے یہ ہم لوگ لگائیں گے کہاں گیا ہمارا یہ بھی نہیں ہے اچھا یہ بڑا ہے سیمپل سا ہم لوگ نے فارملاب لگانا ہے اس کے بعد ہم لوگ کے کیا کرنا ہے فارملاب لگانا ہے v vc0 کیا فارملاب لگے گا vc2 ہمارے پاس سب کچھ ہے جب آپ اس کے اندر پوٹ کریں گے تو آپ کہاں سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگزمپل جو اگزمپل جو بنی ہوئی ہے ہمیں ایک منع لوں اچھا جو اگزمپل ہے وہ یہ ہی ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ہمارے سوچ اوپن مطلب کہ پہلے کلوز سا سوچ جب کلوز ہوگا سوچ مطلب بھی ایسے ہو جائے گا اور یہ ہمارا کپیسٹر اوپن ہو جائے گا کپیسٹر ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے سارا اور ہمارے پاس THIS 1 & 6 اور 12 & 4 ko ہم لوگ کرلیتے ہیں 12 & 4 کا پیعلیل کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 household 3 ہوم اس کے بعد آ جائے گا اس کے گروز کرنا ہے یہ آ جائے گا تھری اور نائن ملٹی لیور ٹونٹی فور اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا بی سی زیرو آ جائے گا ایٹ ٹھیک ہے ایٹ آ گیا ایٹ وولٹ اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سویچ اوپن ہو گیا اوپن ہوا تو یہ گیا سارا سرکٹ اب ہم اس کپیسنس اور یہ رہ گیا کپیسنس تو پلی چارج ہے ہم لوگ نے آر ایکوالنٹ فائنڈ کرنا ہے جو ہمارا آر ایکوالنٹ آ جائے گا وہ آ جائے گا تھری اہم اور ساتھ میں سی ہمارے پاس مانوبر سکس دیا گیا ہے تو یہ اگر ہم ٹو فائنڈ کریں ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ون بائی ٹو سیکنڈ آر سی کو ملٹیپلائی کر دے آ جائے گا یہ آ گیا اس کے بعد آپ لوگ اس فائرملے میں ویلی سپوٹ کر دیں ٹھیک ہے ای مانس ٹ اوٹ ٹھیک ہے آ گیا میں جب اس میں ویلی سپوٹ کی اور کر دیا اور جب آنسر آ گیا آپ لوگ کا دیکھیں مہچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ انرجی ویسی آپ نے وی سی سے فائنڈ کر لینی ہے ون بائی ٹو سی وی سکیر ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام ہے یہ بس سورس فری آٹھ سی در کرتا میں آر ایل ذاتوں آپ لوگ کا ہیں موسیقی